آج کا وزیفہ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ بہت سارے لوگوں کا عزمودہ ہے اس وزیفہ سے ان کے زندگی کا رخ تبدیل ہو کر رہ گیا اس حمل سے خواتین نے بہت سارے فوائد حاصل کیے جی عمل آپ کے چہرے کی خفصورتی کے لیے لا جواب ہے میں آپ کو ایک بہن کی کارگزاری اس کی زبانی بتانا چاہتا ہوں وہ بہن کہتی ہے کہ میں ایک سکول میں پڑھاتی ہوں اور چہرے پر داگ دبی اور چہرے کی خفصورتی کو واضح طور پر متاثر کرتے ہیں یہ چہرے کی حسن اور نورانیت پر یکثر اثر انداز ہوتے ہیں حسن اور خفصورتی اللہ کی نعمت ہے حسن انسان کے شنقصیت پر بہر راس اثر انداز ہوتا ہے آج کے دور میں ہر انسان چاہے مردو جا عورت یہی چاہتا ہے کہ میرا چہرہ سب سے زیادہ پرکشش اور خفصورت نظر آنا چاہیے عربی کہاوت ہے کہ اللہ نے ہر انسان کو دو بڑی نعمتوں سے نوازہ ہے حسن اور پانی آج کے دور میں جہاں باقی مسائل ہیں وہاں چہرے کا بسورت ہونا بھی ایک مسئلہ ہے نوجوان لڑکے اور لڑکے ہیں اس کے لیے اپنا وقت اور پیسہ پانی کی طرح بہا دیتے ہیں ہر جگہ بیوٹی پارے بھرے نظر آتے ہیں بغیر اس کے باوجود ان کے چہرے کے داخت پر برقرار رہتے ہیں فائدے کے بجائے الٹا نقصان ہو جاتا ہے اس کے نتیجے میں مہنگی علاج کنوانے پڑتے ہیں چہرے کی بسورتی کے ایک بڑی وجہ فطرہ سے دوری ہے ویپردگی بھی ایک وجہ ہے جس کو کرنا ہم ضروری نہیں سمجھ دے وہ کہتی ہیں اس عمل سے مجھے بہت سارے معجزاتی فوائد حاصل ہوئے پھر میں نے اس وظیفے کو اپنے ساری دوستوں اور شگلتوں سے شیئر کیا جسے ان کو بھی انتہا فوائد حاصل ہوئے جو جو میری اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے مجھے چار کام روزانہ کرے انشاءاللہ ان کے چہرے کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے آپ کا چہرہ اتنا نورانی ہو جائے گا کہ سب دیکھتی ہی دیکھتے رہ جائیں گے سب سے پہلا کام آپ نے گناہوں سے مکمل طور پر بچنا ہے دوسرا آپ نے ہر وقت باوضو رہنا ہے اور آپ نے نماز پڑھتے وقت سجدے کو لمبہ کرنا ہے اور جو تھا آپ نے دس مردبہ رات کو سونے سے پہلے یا ارخہ مراخمین اول آخر تین بادودہ ابراہیمی پڑھ کر چہرے پر دم کرنا ہے انشاءاللہ اس کی برکت سے چہرہ اتنا خوبصورت و نورانی ہوگا جو ایک دفعہ دیکھ لے دیکھتا ہی رہ جائے گا جانے کہ اس عمل سے آپ کو اتنا فائدہ ہوگا کہ دنیا کے کوئی بھی قریم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی خواتین و عزرات اگر آپ کو میری جی ویڈیو پسان دائیے تو اس کو سواب کی نیے سے زیادہ زیادہ شیئر کریں ملتے ہیں نیکس اس طرح کی مزید ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ